السلام علیکم میرے نام حسن علیہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینر ملتانی کے نام سے آج ابھی میرے خیال میں میں اپنے ہی سیٹ اپ پہ ہوں اور میرے خیال میں ابھی ٹیم ہوگا تک میں ساڑھے چھے کا اور سمی بھائی نے آج جانا تھا تو میں نے کہا ان کو جگہ آکے کیونکہ لیبر بھی ساری سوئی ہوئی ہے میں نے آپ کو ویز پیچھے سے دکھا دیا ہے سمی بھائی سے کوئی تھوڑا سی بات چیت کریں گے کہ سمی بھائی اسلام علیکم ان کا جو نام پورا شیخ عبدالصمی صاحب آپ اپنا تعرف کروا دیں کہاں سے سے میرا نام عبدالصمی شیخ ہے میں سن سے ہوں سن خیال پر میرہ سے یہ میرا نیا نیا شیخ ہوا تھا موسیل بھائی کے لیے پتا چلا تھا تو سوچا مولے نا موسیل بھائی کے لیے پتا چلا تھا سیٹک پا شوق ہوا موسیل بھائی سے رابطہ ہوا بہت زبردست کام ہے کام بھی اچھا ہے وہ موسیل بھائی خود بھی اچھے ہیں بہت آپ بھی دعا کریں ہماری سب دعا کریں آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پر میرے وہ تقریب آٹھ دن ہو گئے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں آٹھ دن میں آپ نے کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا ہے پہلے یہ دیکھتے ہوئے یوٹیوب پہ یہ وغیرہ آپ کو سارا یہ سیکھ گئے ہیں چلانا یہ وہ آگے اللہ محاں بہتر کرے گا انشاءاللہ اچھا یہ آپ نے یہ مشین خرید دیا ہے ایک منٹ میں بھی ہوں آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم نے اس کو چلایا ہے آپ کے آپ جن کے سات آٹھ دن سے ہیں یہ چل رہے ہیں اللہ اللہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آئی کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں مطمئن ہے آپ پورے آٹھ دن سے ہم نے کام کیا ہے ایک دن کبھی رکھی ہو یا کوئی پروگرم کی ہو یا آٹھ دن میں اس کی جب ہم بہت مطمئن ہیں عبدالسمی بھائی بتا کیا ہے میں بتاتا ہوں اس کو ہم یہاں پہ بھرکشاپ سے سیدھا آپ کے پاس بھی پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ دو کلو تین کلو مال پہ نا کوئی چیکنگ نہیں ہوتی چیکنگ نہیں ہوتی کیونکہ ہماری یہاں پہ پرڈکشن ہوتی ہے بہت ساری پڈکشن ہوتی آپ تو پتہ بھی ہے کہ ہم تو تھک جاتے ہیں لیکن فرکشن ہوتی ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ مانگواتے ہیں یہ نئی مشین یہاں پہ آپ چلی یا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی چلی ہے جو اس کے اوپر یعنی کہ آٹھ دن تقریباً داس سے بارہ گھنڈے ڈیلی کام ہوتا ہے تو ان کا یعنی کہ انولٹر میں مسئلہ موٹر میں مسئلہ اگر آئے تو یہاں پہ آجانا چاہئے اگر آپ کو پرشانی ہوتے ہیں ہم کبھی پرشانی ہوتے ہیں ہم حاضر ہوتے ہیں لیکن آپ کو تو تحلی ہوتی ہوتی ہے لیکن ہمیں تو تحلی ہونا لازمی ہوتی ہے کیونکہ اب آپ نے خائرپور کہاں پہ جانے ہیں؟ خائرپور میرس خائرپور میرس وہاں پہ جانے کے لئے بڑا ٹیم لگتا ہے کاریگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو پیسے کی تو کوئی بات نہیں وہاں آنے جانے چیز ہے لیکن مہین چیز ہے ٹیم کی آپ کی پرشانی نہیں ہونی چاہیے تو آگے آپ کو کیا پلائن ہے؟ بس ابھی بورڈ کو سیکھ لیا ہے ابھی یہ جانے کا پروگرام آپ سابر بنا لیں گے؟ انشاءاللہ بنا لیں گے اللہ کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ ایسا کوئی میسیج آپ اس دوستوں کو دینا چاہیں؟ میں سب دوستوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہی آجائیں بہت اچھا معاولیں سب کو سکھاتے ہیں یہ نہ کہیں میری باسوں نے یہ پتہ کیا ہوتا ہے پھر ہر بندہ کہتا ہے میں بھی سابن کا کام کروں آپ ایس ٹوپیک پر اپنا کاروبار کرنا چاہیے اگر نہیں کرنا چاہیے ہم سابن پر نہیں لگا سکتے ٹھیک اچھا کام ہے اس کا سکوپ بھی اچھا ہے ہمارے جیسے بندے فارق نہیں بیٹھے تو اس سے بہتر کمپنیاں بنا رہے ہیں وہ کتنا بیچ رہے ہوں گا کتنا دیل میں بنا رہے ہوں گے میرے دو سیٹ اپ ہیں آپ نے دیکھے ہیں تو وہ تقریبا سبا شام چلتے ہیں سبا سلے کے شام تک چلتے ہیں سابن بنائی جا رہے ہیں بیچی جا رہے ہیں اگر جو بڑی کمپنی ہیں جو کم سے کم لاکھوں کے حساب سے ڈیلی پیس نکالتی ہیں کیا وہ کتنا کماتی ہوں گی زیادہ کماتی ہوں گی اچھا کام ہے بندوں کو آنا چاہیے آپ اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ جس دن سے آئے ہیں آٹھ دن اب ہوئے ہیں دو تین دن پہلے بھی رہ گئے ہیں یا ایک دن رہ گئے ہیں آپ آٹھ دنیں آئے تھے تو کوئی ایسا بندہ آئے ہو کہ انہوں نے کہا کہ محسن بھائی سے ہم نے سکھا ہے ہماری مشینری نہیں چل رہے ہیں آٹھ دن کے اندر آٹھ دنیا ایسا کوئی بات نہیں ہوئی ہے کوئی ہماری بندیں آئیں لے گئے ہیں ماشین ہم بھی یہ مطمئن کرنے کے لئے آپ آٹھ دن رسکا پہلے پتا چلا تھا ہم ادر نہیں گئے اس وجہ نہیں گئے اسہ دنہیں سکھنے کا مکام نہیں تھا ادر کام زادہ آئے کام آتا ہے چلتا ہے ہمارے سامنے کے مکام ہوتا ہے اس وجہ سے ہم آٹھ دنوں بھائی اس کا غامہ رہا تھا ہوا تھا اتلاہ بات پتہ چل رہا ہے ادھر بھی ایک دن میں پانشتوں کو مال بنا کر جنہاں چلوں کو آگے کر دیں گے ادھر کام ہو رہا ہے بارہ تیرا گھنٹے کام ہو رہا ہے لگاتار کام ہو رہا ہے اور اس سے ہر چیز کا پتہ چلتا ہے پرونٹر کا پتہ چلتا ہے مکچر کا پتہ چلتا ہے اجاز میں کوری بھی خراب ہی ہو گی وہ آجائے گی ہر چیز کا پتہ ہے اس کے بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی مشنری کے اوپر ہی اسی سکھاتے ہیں ہم یہی بات ہے آپ کے پاس جلدہ دائیں کہ اس میں یہ دام رہے ہیں اس میں یہ فنشنگ ہے نہیں دے رہے ہیں اس میں یہ رک رہی ہے اس میں جیسی بھی یہ بات ہے بردارے ہر آٹ ڈنز پر کام ہو رہا ہے اس کے بعد دوسرا بھائی ہے راشد بھائی ہے اس کا پلودر آنے والا ہے پھر آٹ ڈنز پر کام ہو رہا ہے یہ ہی ہے جو بندے بندے لیتے جا رہے ہیں اس کو بٹھا جا رہے ہیں بندہ جب بیتر سے جائے گا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی چلا چکا ہے ہاں چلا چکا ہے مکچے چلا چکا ہے پلودر چلا چکا ہے اس کو کس کس کا مسئلہ نہیں ہوگا باگے آپ کا یہ مطاب ہے آپ فارمولیشن وغیرہ جو بھی آپ کو بنا کر دے رہے ہیں وہ بھی آپ کی حل پہتے ہیں آپ نے سابن چیک کی ہیں کوئی سابن کے اندر کریکس آیا ہوں کسی میں دانا بن گیا ہے کوئی کمپلینن آئی ہو مہین چیز ہے مارا سابن مشین تو بن گئی اچھی آپ نے اچھے پیسے دیئے ہیں اچھی مشین بن گئی ٹھیک ہے نا آپ رہے ہیں فارمولیشن جو مقصد ہے مارا اس مشین کے اوپر سابن بنانا کوئی اس کے اندر دانا کوئی کمپلینن تو نہیں آ رہے ہیں فارمولیشن میں کو مسئلہ ہو رہا ہے سابن گل رہا ہے ہم خود یوز کر رہے ہیں سابن ایک، ہے ایک سابن بھائی سابن گل رہے ہیں ہم سابنوں گل رہے ہیں کون سے دائیں مہم مہم لکے جائے ہیں سابن بہت حیث ہے آپ بھی حیث کر رہے ہیں کم شہر کر رہے ہیں اگر کسی قسم بھی دانا بہت حیث ہے کسی قسم بات اندار عمل Indigenous ، کاماتا ہے جو ہم کڑی نہیں سکرے ہیں انشاءاللہ آپ کا کس نام سے برینڈ ہے؟ میرا دران جو ہے ایور گرین کے نام سے ایور گرین کے نام سے کتنے کلر میں ہیں؟ تین کلر میں تین کلر میں وائٹ، پنک اور گرین گرین تو ہونا چاہیے نا ایور گرین جو ہے ایور گرین الہمدللہ ان کی جو ڈائی کی شیف ہے وہ بھی بہت اچھی ہے سندھ کے ایریز جیسے ہیدر آباد جو بھی ان کے نزدیک نزدیک ہیں جو دور ہیں کوئی مانگوانا چاہیے ان کا نمبر میں دے دوں گا نیچے تو آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے سیمپل مانگوا سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ آجیے فوجتر آٹر ہی دے دیں ان سے سیمپل مانگا ہے ان کا اچھا مال ہو اچھے چیز ہو تو آپ ان سے رابطہ کر کے آپ سابن مانگوا سکتے ہیں ہول سیل کے لیے ڈسٹیبوشن کے لیے پاکستان میں کہیں بھی آکر ڈسٹیبوٹر کو ضرورت ہے یعنی کے سوپ کی تو ان سے مانگوا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کی جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کرے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ